موسیقی 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 اگر آپ میں چینل پر نئے آئے ہیں اور یہ ویڈیو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کرلکا بٹنوں کو اسے آپ کو کلک کر کے سسکرائب ضرور کر لینے چاہیے اور بگل میں گھنٹی بٹن کو ضرور کلک کر دینے چاہیے تاکی میری ہر ویڈیو کی نوڈیفکیشن میسج آپ تک پہنچ جائے یہاں میں آپ کے لئے سطح کے ہیلسے لیتے ٹپس انٹریٹمنٹ ہر روز میں لاتا لاتا ہوں تو ضرور سسکرائب کر لیں تو آئیے جانتے ہیں پریگنسی وومن کے لئے گروتی مہیلہ کے لئے سہجن کے فائدے دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا ویٹامنز ہوتی ہیں کیا کیا مندل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں ویٹامن سی سنترے سے ساتھ گناہ ہوتا ہے ویٹامن اے گاجر سے چار گناہ زیادہ ہوتا ہے کیلسیم دودھ سے چار گناہ زیادہ ہوتا ہے پوٹیشیم کیلے سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے پروٹین دہی کی طولنہ میں تین گناہ زیادہ ہوتا ہے دوستو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے فلوں سے سارے سبجیوں سے بہتر سبجی ہے تب ہی تو یہ تین سو روگوں کے لئے تین سو روگوں کے نیوارن کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو آئی جانتے ہیں اب اس کے گربواتی مہیلہ کے لیے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں گربوستہ میں ڈاکٹر خاص طور پر کیلشیم کے سیون کی سلاح ضرور دیتے ہیں ایسے میں کیلشیم کی گولیاں لینے سے بہتر آپ پراکرتک طریقے سے کیلشیم دے سکتے ہیں سرجن میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم آئرن ویٹامین اے اور سارے ویٹامین سپاہ جاتے ہیں جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دوستو اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوگی اور خون کی کمی بھی دور ہوگی اور آپ کا بچہ بھی سوستر آئے گا دوستو اگلا اس میں جو فائدہ ہے آئی جانتے ہیں سرجن کی فلی کا سیون کرنے سے گربواتی مہیلہ کو ڈیلیوری کے وقت زیادہ درد نہیں ہوتا ہے اور ہونے والا بچہ سوستر آتا ہے اس سے کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے ساتھ ہی ماں بننے کے بعد جو سمجھائے بہت سارے سمجھائے اتپن ہوتی ہے اسے یہ کم کرتی ہے اس لیے گربواتی مہیلہ کو سرجن کا سیون ضرور کرنے چاہیے دوستو گربوستو میں صبح کے سوارے مہیلہ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے کئی بار لگاتار اُلٹیاں ہوتی ہے سرجن کھانے سے گربواتی مہیلہ کو متلی چکر آنا اور جیسی مارننگ سیکنس کو یہ دور کرتی ہے دوستو اس سے آپ کو مارننگ سیکنس جتنی بھی ہوتی ہے صبح کے سوارے میں آپ کو کمزوریاں لگتی ہے اس کے استعمال سے آپ وہ ساری پرابلم ٹھیک ہو جائے گی سرجن کی پتیاں گربوستو میں بلڈ شوگر لیول کو میانتیت رکھنے میں مدد کرتی ہے اسے اپنے آہار میں شامل کرنے سے آپ ڈائیوٹی سے بچی رہیں گی ساتھ ہی اکثر گربواتی مہیلہ کو ہونے والا گربواتی مدھومے سے بھی سرجن بچاتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ اگر آپ گربواتی ہیں تو اس دوران آپ کو ڈائیوٹیز بھی ہو جاتی ہے تو ایسے میں اگر آپ سرجن کا استعمال کرتے ہیں سرجن کی سبجیاں کھاتی ہیں تو آپ کا ڈائیوٹیز نارمل رہے گا مینٹین رہے گا دوستو گربوستہ میں انفیکشن کا خطرہ بھی بہت ہی بڑھ جاتا ہے ایسے میں سرجن میں موجود انٹی بیکٹریل انفیکشن کا خطرہ کم کرنے میں سرجن بہت ہی اپیوگی ہے سرجن گلے توجہ چھاتی میں ہونے والا سنکرمن سے بچاتا ہے اور اس میں چھوکی اس میں ویٹامین اے بہت ہی ہوتا ہے جس سے آپ کے آنکھوں کی روشنی بنی رہتی ہے اور آپ کا بچہ بھی سوست رہے گا دوستو میں نے آپ کو بتا دیئے پروٹین بیسیوں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جو آپ کا بچہ صحت مند رہے گا اس کا وزن اچھا رہے گا اگر گربوستہ کے دوران آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ہر روز ہر روز اگر نہیں کھا پاتے ہیں تو آپ ایک دن ایک دن چھوڑ کر مطلب ایک دن گائپ کر کر آپ اس کے سبجیاں بنا کر سیون کر سکتے ہیں دوستو آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے اس کے استعمال کرتے ہیں پرسو کے پرسو کے تراند بعد اس کا سیون نہیں کرنی چاہیے اگر ڈرہ بھی ہو گئی ہے تو اس کے تراند بعد آپ کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے حالانکہ پرسو کے کچھ ہفتے بعد اس کا اپیوک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ ہفتے بعد مطلب ایک مہینہ دو مہینے بعد آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں تو کوئی بھی دکھت نہیں ہوگی سرجن فل پروٹین ویٹامین خنیج اور انٹی اکسیلین سے بھرپور ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سرجن کے پتے جڑکی چھال اور پھولو کو گربوستہ کے دوران نہیں سیون کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کی سبجیاں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دن آج کھایا پھر کل چھوڑ کر پرسو آپ کھائیں مطلب ہفتے میں دو سے تین بار آپ اسے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بات کی دھیان رکھنا اگر آپ کو بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہو رہی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے پھرکنسی کے دوران تو اس سمیں آپ کو اس کا سیون نہیں کرنی چاہیے اور پیٹس کے ٹائم بھی اس کا سیون نہیں کرنی چاہیے دوستو یہ تھے کچھ فائدے جو میں نے آپ کو بتا دیئے امید ہی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہلپ پورا ہوگا اور یہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو نیچے کی لائک بٹن ہوگا ضرور اس ویڈیو کو لائک کر دے تاکہ مجھے یہ پتہ چلے میری بنایا ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے میں اور بھی آپ کے لئے ویڈیو اس طرح کا بناتا رہا ہوں اور اسے اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو پہ ویڈیو پہ تاکہ انہیں بھی ہلپ مل سکے اس ویڈیو سے اور میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ میری ہارے ویڈیو کی نوڈیفیکیشن میں سے آپ تک ملتے رہے ملتوں آپ شکلے یوڈیو میں سب تک کے لئے بھوائی ٹیک کیار این ڈیوڈ بھائی ملتوں 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 موسیقی